السلام علیکم عزیز تلوات یہ آج چھبیسوہ لیکچر ہے جماعت ہفتم کے لیے میرا ہم چھتا چپٹر پڑھ رہتے ہیں میرے ابباجان یہ اس چپٹر کے بارے میں کچھ یاد ہے کیا کونسا تھا علامہ اقبال کے بیٹے جعوید اقبال نے یہ مضمون لکھا ہے یعنی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے اپنے والد کی بارے میں اپنے خیالات کا احظہار کی ہے کیوں کیسے تھے ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا تو وہ چیزیں اس کتاب میں سے اکتباس شامل کیا گیا ہے ہمارے بک میں میرے ابباجان کے نام سے اب ہم اس کا کوسچن نمبر تین ہے آپ نے ڈاکٹر جعوید اقبال کی تحریر پڑھی اس کی روشنی میں چار سطور پر مبنی اپنی رائے تحریر کیجئے بانوان میری نظر میں علامہ اقبال بطور والد علامہ اقبال کیسے والد تھے یہ بات ہم نے لکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ آپ لوگ بھی سوچیں لیکن میں پھر بھی کچھ نا کچھ لائنیں تو لکھوا دیتی ہوں کہ جو ہم نے یہ پڑھا مضمون اس سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے تھے بطور والد وہ بہت عظیم انسان تھے انہوں نے اپنے بچے کے اندر آجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے اسے کم قیمت کی لباس پہناتے تھے تاکہ اس کے اندر آجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے بچے سوتا تھا تو خوش ہوتے تھے مرغبی لباس پسند نہیں کرتے تھے پہلوانی کے لیے چاہتے تھے کہ پہلوانی کرے تقریر کرے ان کے دوستوں میں بیٹھے تاکہ اس کا علم اضافہ ہو بیعث مبایسہ سنیں یہ تمام وہ باتیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بطور والد آپ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ تعلیم و تربیت اپنے بچوں کی کر سکے میری نظر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بطور والد بھی عظیم انسان تھے انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کی اپنے بیٹے کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی وہ چاہتے تھے کہ جعوید ان کے دوستوں کے درمیان بیٹھیں اور علمی گفتگو سنیں بیٹھیں ہونا چاہیے اور علمی گفتگو سنیں پہلوانے کے لیے کھڑا بنوا کر دیا اردو دوست کرنے کے لیے ان سے اخبار اور شہر سنتے تھے تاکہ ان کے ادائیگی اچھی ہو ایس اور انکساری پیدا کرنے کے لیے کم کیمنٹشیاں خرید کر دیتے تھے جھوٹ اور چوری کو ناپسند کرتے تھے انہی دو باتوں پر مارتے تھے یہ تو بہتری تربیت تھی جو انہوں نے کی ہے ٹھیک ہے بیٹھا اب نیکس قویسٹن قویسٹن نمبر فور منزل الفاظ کی مختلف اشکال ہے ان سے اور الفاظ بنانے ہم نے ٹھیک ہو گیا جیسے لطف ہے پہلا نئے لحظ ہیں تکلیف لطیفہ لطف اندوز لطیف لطیف تکلیف اور لطیف میں فرق ہے لطیف نرم ہونا سکے تکلف تکلف ٹھیک ہے نا تکلف ہونا ہے آپ ایسی چیز کریں جس سے اپنے آپ کو شاندار سمجھنا دوسروں کو اس تکپور کی میننگ میں آتا ہے تکلف کرنے میں بھی حکم حاکم حکمران حکیم حکومت حکمت حفاظت ٹھیک ہے آخر میں ان سب کے وہ الفاظوں کے اینڈنگ ایسی ہے نا کہ اس سے فیل ہوتا ہے کہ نیے لفظ ہیں شرمندگی سے نیے شرمندہ شرم شرمانہ شرمیلہ شیر شام ٹھیک ہے کوششن نمبر پانچ کہ میں آپ کو ہیڈکز بتا رہی ہوں مضمون لکھنا ہے میرے ابا جانا آپ کی والد کے بارے میں تو نہیں جانتی نا میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لکھنا ہے ابا جان کا تعریف کر رہا ہے اپنے ابا جان کے بارے میں بتائیں ان کا کیا نام ہے ان کی کیا تعلیم ہے ان کی کیا عمر ہے وہ کیا کام کرتے ہیں یہ تم چھوٹے چھوٹے سوال ذہن میں بنائیں نا ان کے آنسر لکھتے جائیں گے نا تو آپ کا مضمون کا تارو تیار ہو جائے گا پھر ان کی خصوصیات وہ کس قسم کی کیا کرتے ہیں نماز کے پابند ہیں نہیں ہے پابند یا جو بھی ان کی خوبی ہے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی خصوصیات ہیں آپ کے لئے کیسے ہیں اور آخر میں اپنے والد صاحب کے لئے دعا لکھنی ہے ان کی خوبیاں لکھنی ہیں اس میں پہلے کوششن میں اپنے ان کا تعریف قرآن ان کے بارے میں بتانا ہے کہ کتنی تعلیم ہے کیا کرتے ہیں کیا عمر ہے کیسے دکھائی دیتے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ تمام چیزیں تعریف میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان کی خوبیاں بیان کرنی ہے آپ نے خوبیاں جو آپ کو نظر آتی ہیں پھر وہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے آپ کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں کس طرح سے آپ کا خیال کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ سب بتانے ہیں اور آخر ابنے والد کے لئے دعا لکھنی ہے کہ ان والدین سے ہر کوئی محبت کرتا ہے تو آپ کا اس مضمون سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے والدین سے کتنا بیار کرتے ہیں اور خاص طور پر والد صاحب سے ٹھیک ہے کیسے رکھتا